دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے اسلام علیکم ہر گھر میں جاڑو پونچوں تو روز ہی ہوتا ہے جاڑو پونچ بھی کی جاتی ہے اگر گھر میں کوئی دعوت ہو تو ذرا زیادہ محنت کر لی جاتی ہے کہ گھر چمکنے لگے اور مہمانوں کے سامنے کوئی شرمندگی نہ ہو اکثر گرمیوں میں یا پھر برسات میں گھروں میں عجیب سی بھو بس جاتی ہے گرمیوں میں جوتوں کی جرابوں کی یا اگر گھر چھوٹا ہو تو پھر کھانا پکنے کی بھی ہر طرح کی خوشبویں اور ناغوار بھو گھر میں بسی ہوتی ہے برسات میں سیلن جیسی بھو آ جاتی ہے ان مختلف خوشبووں یا بھو کو ختم کرنے کے لیے لوگ اکثر مہنگے مہنگے اہر فریشنر استعمال کرتے ہیں تاکہ اگر اچانک کوئی مہمان آ جائے تو شرمندگی نہ ہو لیکن آج ہم آپ کو یہاں کچھ ایسے ٹوٹ کے بتائیں گے جن کو استعمال کر کے آپ اپنے گھر کو آسانی سے اور سستے میں مہکا سکتے ہیں اور اسے گھر کی سپائی میں چار چاند لگ جائیں گے لیموں کے چھلکے کینو مالٹے یہ لیموں کے چھلکے قدرتی ائر فریشنر ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کینو وغیرہ چھیلا جاتا ہے تو پورے کمرے میں کیسی خوبصورت مہنگ بس جاتی ہے اسی طرح لیموں کا بھی ہے کہ اس کی خوشبو آپ کو فریش کر دیتی ہے جب کینو اور مالٹے کا موسم ہو تو اس کے چھلکے سکھا لیں اور سکھا کر رکھ لیں جب بھی گھر میں کوئی دعوت ہو یہ مہمان آئے ان چھلکوں کو چولے پر جلا لیں اور پورے گھر میں اس کی دل فریب میک پھیل جائے گی اسی طرح لیموں کے چھلکوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں گھر میں فریشنرس آ جائے گی فریش کی بھو فریش کی بھو بہت ناغوار لگتی ہے اس میں رکھی ترہ ترہ کی کھانے اور مختلف پھلوں وغیرہ کی خوشبو مکس ہو کر عجیب سی بھو بن جاتی ہے جو پھر فریش کی ہر چیز میں بسی ہوئی محسوس ہوتی ہے اس کے لیے بہت آسان حل ہے کہ فریش میں کوئیلے کا ایک ٹکڑا رکھ دیں یا پھر کسی پیالی میں بیکنگ سوڈا ڈال کر رکھ دیں ساری بھو ختم ہو جائے گی مایکرو آون کی بھو مایکرو آون میں مختلف کھانے گرم کیے جاتے ہیں اس میں بھی عجیب و غریب سی بھو بچ جاتی ہے جو آون کو کھولتے ہی ناک سے ٹھکراتی ہے اور ناگاوار احساس پیدا کرتی ہے اس کے لیے بھی لیمون بہترین حل ہے ایک پیالہ پانی میں لیمون نچوڑ دیں اس میں چلکے بھی ڈال دیں اب اس کو آون میں رکھ کر آون تین سے چار منٹ کے لیے چلا دیں اب یہ پیالہ نکال کر آون کے اندر کسی پیپر ٹاول یا نرم کپڑے سے ساف کر لیں آون بلکل ساف ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر ضرورت ہو تو اسی لیمون والے پانی میں کپڑا بھگو کر نچوڑ لیں اور پھر اسے سپائی کریں آون بلکل نیا لگنے لگے گا اور لیمون کی خوشبو سے مہک جائے گا گھر میں ائر فریشنر بنائیں بازار کی اچھی ائر فریشنر خاصے مہنگی ہوتے ہیں اس کے علاوہ ان میں موجود کیمیکلز سانس کے ذریعے آپ کے پھیپڑوں میں جاتے ہیں اور نقصان پنچاتے ہیں اس لیے گھر میں ائر فریشنر بنائیں جو کی کیمیکلز سے پاک بھی ہو اور دیر پہ خوشبو بھی پیدا کرے گا ایک اسپری بوتل میں ڈسٹل وارٹر ڈالیں اور ساتھ ہی اپنے پسندیدہ کسی بھی اسپینچل آئل کے چند کترے اور پودینے کے پتے ڈال کر اچھی طرح ہلا لیں اور اس نیچرل اسپری سے اپنے گھر کو خوشبودار بنائیں کارپیٹ کی بو کا خاتمہ ایک بٹن میں دو سو میلی لیٹر ہائیڈروجن پروکسائٹ کسی بھی کیمیس یہ میڈیکل اسٹور پر بہ آسانی مل جائے گا ایک ٹیبل اسپون بیکنگ سوڈا ایک ٹیبل اسپون سرکر ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں اب اسے کسی اسپری بوتل میں ڈال کر کارپیٹ پر اسپری کر دیں کچھ کھونے پر ویکیوم کر دیں کارپیٹ بالکل ساف اور ہر قسم کی بو سے پاک ہو جائے گا اور اس سے آپ کو تازگی کا احساس ہوگا گدوں بسروں کی بو اکثر ہمارے بیٹ کے گدوں سے بو آ جاتی ہے وہ پرانے ہو جائیں تو بھی اور اگر گھر میں بچے ہوں اور وہ پشاف وغیرہ کر دیں تو بھی سپائی کے باوجود کمرے میں بو بس جاتی ہے ایسے میں اس کا بڑا آسان حل ہے گدوں یا میٹرس پر بیکنگ سوڈا چھڑک دیں اور ساتھ ہی کسی اچھی اسپینشل آئل کے چند قطرے بھی ٹپکا دیں آدھے یا ایک گھنٹے کے بعد اس کو ویکیوم سے ساف کر دیں میٹرس کی بو ختم ہو جائے گی اور وہ ساف بھی ہو جائے گا علماری کی بو اکثر کپڑوں کی علماری میں سے بھی دھولے کپڑوں سے عجیب سی سرف اور سابون کی بو آنے لگتی ہے تو اس کے لیے بہت آسان سا حل ہے اپنے پرفیومز یا باڈی سپریے کی خالی پوتلیں کپڑوں کے درمیان رکھ دیں تو علماری کھولتے ہیں میسورکن خوشبو آپ کو معتر کر دے گی گھر میں اچھے اچھے پودے رکھیں پودے گھر کے معاول کو فرش بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں گھر میں ایسے پودے رکھیں جن سے تازگی کا احساس پیدا ہو اگر کچھ خوشبو دار پودے یا پھولوں والے پودے رکھ سکتے ہیں تو وہ رکھیں اسے گھر کی فضاء بھی معتر اور مہکی ہوئی رہتی ہے دوسرے آنکھوں کو بھی بھلے لگتے ہیں امید کرتے ہیں کہ چھوٹی سی کاوش آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شکریہ